بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین محترم ایر و ایو ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کے سیرت و کردار پر بات کرتے ہیں اور ان کے سیرت سے ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں آج ہم جس عظیم صحابہ رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں میں انہی سے مروی ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہوں گا ان کا نام نام اسم گرامی سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہم ہے ایک سو ترتالیس حدیث آپ سے مروی ہیں ان میں سے ایک حدیث ترمزی کی جو ہے وہ صحابہ رسول کی شان میں ہے اسی سے میں آغاز کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اصحاب کو حرف تنقید نہ بنانا ان سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں حرف تنقید کا نشانہ بنا کر گمراہ ہو جاؤ فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے فرمایا جس نے میرے اصحاب سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرمایا جس نے صحابہ رسول کو عذیت دی اس نے نبی محترم کو عذیت دی جس نے نبی محترم کو عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی اور جس نے اللہ کو عذیت دی اللہ ان قریب ان کا مواخذہ فرمائے گا ہمارے ساتھ جلبہ فرما ہے انتہائی محترم وہ شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ابن مفتی صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ اور آج بڑا عظیم تذکرہ ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کیا فرمائیں گے اب بسم اللہ کے لئے نحمد ہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت بڑے عزاز اور شرف کی بات ہے نبی ارامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسار اور آقا کے غمگسار وفادار رازدار صحابہ اکرام سبحان اللہ جنہوں نے اپنی کل کائنات حضور کے نام لگائی اللہ علیہ وآلہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کرم پانے کے لئے سب کچھ قربان کر دیا بے شک ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی صیرت اور ان کے کردار ان کی خدمات سے روشنی حاصل کرنا یہ ہمارے لئے امت مسلمہ کے لئے بہت ضروری ہے اور الحمدللہ ایر وائی کیو ٹی وی کو یہ عزاز ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرامز پوری دنیا کے شاکعہ نمصطفیٰ تک پہنچاتا ہے اور یہ پروگرام تو کم و بیش پانچ سال سے اور یہ بہت بڑا سبق اس کے اندر حضور کے صحابہ سوالاک کے قریب صحابہ ہیں تو صحابہ اکرام ایک ایک صحابی کے واقعات وہی تو ہمیں بتایا گیا کہ تم نے محبوب کو ایسے ماننا ہے جیسے نبی کے صحابہ نے ماننا ہے فرمایا مصطفیٰ سے پیار کس طرح کرنا ہے محبت کس طرح کرنی ہے عشق کس طرح کرنا ہے عقیدت کس طرح رکھنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات ہو تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے رد عمل کیا ہونا چاہیے فرمایا یہ سیکھنا ہے تو یاران مصطفیٰ سے سیکھو صحابہ مصطفیٰ سے سیکھو ابو بکر صدی کا جواب کیا ہوتا تھا فاروق اعظم کا کیا ہوتا تھا یعنی ان کے ایمان کو میار قرار دیا ان کے ایمان کو میار قرار دیا گیا میار قرار دیا گیا نو ہجری کے اندر نبی عرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں شام سے ایک کافل آیا تاجروں کا اور انہوں نے آکے یہ بتایا کہ کیسر روم پوری پورا لاولشکر تیار کر رہا ہے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور انقلیب وہ وہاں سے روانہ ہوں گے اور ان کے ناپاک ازائیں بھی ہیں کہ وہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو تہہ تیگ کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو عرب کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے اللہ حافظ ہم ان کا عرب کی سرحد پہ جا کے ویلکم کریں گے ان کو ان کا استقبال کریں گے وہاں ملیں گے ٹھیک یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے امت کو اپنے غلاموں کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا کندہ کیا ہوا تھا وَفِلْ اِقْبَالِ مَقْرُمَا وَفِلْ جُبْنِ عَار وَالْ مَرُوْ بِلْ جُبْنِ لَا يَنْ جُوْ مِنَ الْقَدْرِ سبحان اللہ نبی رحمت کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا سبحان اللہ کہ آگے بڑھنے میں عزت ہے اور بز دلی دکھانے میں شرمدگی اور ندامت ہے ٹھیک اور بز دلی دکھانے سے انسان تقدیر سے بچ نہیں جاتا تقدیر کا وار تو اس پر چلے گا ہی چلے گا سیئی جانا تو اس نے ہے یہ صدا کسی نے نہیں رہنا اور ایک نے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا لَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَاخِرُونَ لَا يَسْتَاخِرُونَ اِذَا جَا آجَلُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ لا يَسْتَاخِرُونَ سَاتَم وَلَا يَسْتَقْدِمُوا اور کیا کہا اینَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَا كُنتُم فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَا اگرچہ مضبوط قلوں کے اندر کیوں نہ بیٹھے ہو موت وہاں بھی آ جائے گی آ جائے گی بات صرف اتنی ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنے جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں آقا کریم نے بھی یہ بتایا حضور کے صحابہ کی سیرت سے پیغام ہی یہی ملتا ہے ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینا اور عزت اور وقار کے ساتھ مرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شام کی سرحد پہ عرب اور شام کی سرحد پہ ان کا استقبال کریں گے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریہ شروع کر دی اور وہ جو دور تھا خوشک سالی کا کہات کا اور غلہ کی کمی تھی شدید گرمی تھی خجوریں پکنے پہ آئی ہوئی تھی جو عرب کے لوگ تھے وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ خجوریں پک جائیں تو یہ جو خورا کی قلت ہے یہ جو کہت سالی ہے یہ بھی کسی آتا ختم ہو جائے اب اس محول میں جب خوشک سالی بھی ہو شدید گرمی بھی ہو خور و نوش کا سامان بھی نہ ہو اور آپ کی فصل پکنے پہ آئی ہو اس کا ویٹ کر رہے ہوں اس محول کے اندرین حالات میں منزلوں پہ منزلیں مارنا اور اتنا طویل سہرائی سفر کرنا ٹھیک بھوک اور پیاس کے عالم میں اور جا کے دشمن سے بارسرے پیکار ہونا اور وہ بھی اس وقت کی سپر پاور جو تھی کیسے روم ٹھیک ٹھیک رومی سلطنت رومن امپائر جی اب اس سے لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن یہ غلامانِ رسولِ عربی ہیں سبحان اللہ غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے واہ واہ یا سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے واہ واہ میرے آقا نے اعلان فرمایا دشت دشتہ سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے بے شک یہی یہ ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کا نچوڑ جی تو حضور نے اعلان کیا تو صحابہ اکرام نے جوش و جذبے کے ساتھ ایمانی ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی ٹھیک ادھر اس لشکر کی تیاری کے لیے جو سواریاں درکار تھیں جو اسلحہ درکار تھا جو خور و نوش کا سامان درکار تھا زادہ راہ درکار تھا اس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی سوچنے کی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی چندہ مانگا میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس جملے میں ٹھیک ہے کہ نبی رحمت نے خود چندے کی اپیل کی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اپنے غلاموں سے صحابہ سے جو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو عود سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے بے شک جو فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں جو یوں ہاتھ اٹھائیں نماز کے اندر نیچے کریں صحابہ پوچھیں حضور آت کیوں اٹھائے فرمایا یہ جنت میں پہنچا ہوا تھا دل کیا تھا پھل توڑ لو پھر نہیں توڑا کسی وجہ سے فرمایا اگر توڑ کے تمہارے سامنے رکھ دیتا صبح ایک قیامت تک میری امت کھاتی رہتی یہ پھل ختم نہ ہوتا جنت کے پھل کی یہ ہے اہمیت ٹھیک جن کے اندر ایک مومن کا مقام اور شان ہے کسی سے تو عزتیں ملتی جن کے اختیارات کا عالم یہ ہو وہ بھی اپنے غلاموں سے اپیل کر رہے ہیں چندے کی اور فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں امت مسلمہ کے مسجد مدرسہ اور دیگر معاملات تو ان کے اندر سب کو شامل کرنا اور سب کا شامل ہونا یہ منشع مصطفیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس لیے فنڈ ریزنگ کی اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو صحابہ اکرام نے حد کر دی ٹھیک حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس ہزار درہم پیش کی اللہ حبار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لاکھ دینار پیش کیے نو سو اوٹ پیش کیے ایک سو گھوڑا پیش کیا سبحان اللہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے سبحان اللہ فاروق عاظم آدھا لے کے آئے اور ابو بکر تو سوئی تک بھی چھوڑ کے اللہ حبار کیا کہنا مفتی صاحب یہیں سے جوڑوں گا انشاءاللہ بات کو ناظرین محترم صدی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ لٹا کر کٹھا کر کے دربار مصطفیٰ میں لے آئے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پرورہ میں آپ شامل ہیں اور حضور قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے جب بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے دین کی معاونت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی معاونت کے لیے بات کی تو صحابہ رسول نے اپنا تن مندن قربان کر دیا بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ناظرین محترم اگر کسی کے پاس کچھ نہ تھا اگر جہاد کے لیے ہی بلایا تو کسی کے گھر میں کوئی نوجوان نہیں تھا اگر شیر خار بچہ ہی گود میں تھا تو وہ صحابیہ وہ بچے کو اٹھا کے دربارے مصطفیٰ میں لے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر جوان بیٹا ہوتا تو میں لے آتی لیکن یہ ایک معصوم دودھ پیتا بچہ ہے آقا مسکرائے فرمایا یہ کیا کرے گا یا رسول اللہ مجھے پتا کچھ نہیں کر سکتا اگر کوئی بدبخت وار کرے تو ڈال کے طور پر میرا بچہ آگے قربان کر دیئے جی مفتی صاحب تو صدیقہ قبر سارا کچھ لے آئے جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں تو یہ موجود ہے روایات میں کہ وہ سارا سمان انہوں نے کٹھا کیا گھٹڑی باندی اور پھر چلتے ہوئے دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے کہ عورتیں کپڑا سی کے ٹانکہ لگا کے سوئی ٹانک دیتی ہیں کہیں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہیا اللہ اکبر اور گھر میں آپ نے اس طرح جھاڑو دیا کہ ایک ذرہ بھی گھر میں نہ رہے پھر اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا جب دربارے رزالت سے اٹھے تھے تو لباس اور پہنا ہوا تھا واپس آئے تو اور پہنا ہوا تھا وہ لباس جو قیمتی پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اس میں ڈال دیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا اس پر ببول کے کانٹے اللہ اکبر بطور بٹن لگائے وہ گٹری لا کے رکھ دی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا ابو بکر ہر موقع پر بازی لے جاتے ہیں اس دفعہ میں نے آگے نہیں بڑھنے دینا میں نے سوچا کہ اس دفعہ میرے پاس ذرا رزق کی فراوانی ہے تو ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں گا سبقت لے جاؤں گا یہ جذبہ دیکھیں آپ صحابہ اکرام میں مسابقت کا جذبہ کس بات میں مسابقت ہے کس بات میں مقابلہ کرتے ہیں تو کہا کہ میں سبقت لے جاؤں گا لیکن جب لاکھ سامان رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا تو ان کے دل کی کیفیت اور حالت کو بھی سرکار جان گئے یہ کیا سوچ رہے ہیں اس لیے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ وہ نبی کا یار غار آیا نا سبحان اللہ تو عرام سے گھٹری لاکھ چپکے سے نبی کے قدموں میں رکھی اور سائیڈ پہ بیٹھ گئے تو سرکار نے فرمایا آج ایسے نہیں بیٹھنا بہت سارے لوگوں کا جواب بھی دینا ہے فرمایا ذرا کھڑے ہو جاؤ تو سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ بتائیے کیا لے کے آئے ہیں حضرت عمر سے پوچھا تھا کیا لائے ہیں فاروق عاظم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یا رسول اللہ پوچھا بھی دیکھے نا کیوں تھا حضور نے ایک ساری باتیں ایک ایک بات کے اندر حکمت کے دریا موجزان ہے میرے آقا نے عمر سے پوچھا تھا ابو بکر سے پوچھا تھا دنیا کو پتا چلے کہ میرے وزیر کیسے ہیں میرے یار کیسے ہیں میرے غلام کیسے ہیں فاروق عاظم نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے گھر کا سارا سامان ہی کٹھا کیا اور جتنا تھانا وہ میں نے ایک ڈھیر لگایا اور ڈھیری کر کے میں نے اے برابر ایسے دو آتوں سے دو عصوں میں کیا ان کو تو آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کے قدموں میں لاکے ڈھیر کر دیا ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ اب ابو بکر کی باری ہے فرمایا آپ کھڑے ہوں آپ بتائیں کیا لے کے آئے ہیں تو رزقے یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ پوچھیں کیا چھوڑ کے آیا ہوں کیا لے کے آیا ہوں آقا میں نے تو جو کچھ موجود تھا ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی اپنے جسم کے کپڑے بھی اسے میں رکھ دیئے تو میرے آقا نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے ہیں ابو بکر کی نگاہوں کے سامنے ذات مصطفیٰ ہے رخ مصطفیٰ ہے چہرہ ودہا ہے سامنے موجود ہے لیکن پتہ کیا کہتے ہیں عرض کرتے ہیں اب کہتو لہم اللہ ورسولہ اللہ اکبر سبحان اللہ بتا کن کو رہے ہیں حضور کو اور عرض کرتے ہیں آقا میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں ابو بکر نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ میری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں اور میرے گھر میں بھی ہیں یہاں بھی حاضر ہیں وہاں بھی حاضر ہیں تو کہا کہ شمعہ کو پروانہ اور بلبل کو پھول بس دوسرا مصرہ کیا ہے اور صدیق کے لیے خدا کر رسول بس اچھا مفتی صاحب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ اس موقع پہ جبریلی امین بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور استفہامی انداز میں پوچھا کہ رب پوچھتا ہے حبیب اپنے یار غار سے پوچھیں حل انتہ را دن کیا تو اس حال میں بھی راضی ہے ہائے ہائے اللہ وکر ان کی رضا کا عالم یہ ہے سبحان اللہ کہ اتنا عصار جب کیا نہ اتنا مال خرچ کیا سنیے تو ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے دوسرا حصہ اس کا بڑا اصل ریلیونٹ ہے بڑا پیار کی بات سرکار نے فرمایتا ہے مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا یہ کہا نا تو ابو بکر رونے لگ گئے یہ بات سن کے کہ راضی کس بات پہ ہیں یہ جملہ سن کے ابو بکر زارو کتار روئے گریہ کیا سسکیاں لینے لگے سرکار کی نظر پڑی تو سرکار نے فرمای ابو بکر روتے کیوں میں نے تو تمہاری تعریف کی ہے تحسین کی ہے اپلیسیشن دی ہے صدیق اکبر نے عرض کیا کہا جب آپ نے کہا نا کہ ما نفع نہیں مالو آہدن کتو ما نفع نہیں مالو ابی بکر جب آپ نے کہا نا ابو بکر کا مال وہ مال کی نسبت آپ نے میری طرف کر دی ہے بس یہ سوچ کے میرا زب جواب دے گیا ہے بے ساخت آتروں بے نکلے ہیں کہ میرا مال کونس ہے میرا مال کونس ہے میں کون ہوں میرا مال کیا ہے تو بیج دی اللہ کی یہ صدیق ہے اچھا اب غزوہ طبو کے موقع پر جو ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں توجہ یہ بات اسی لئے سنائی ہے یہ کوئی انرائیلمنٹ نہیں تھی صرف اس لئے سنائی ہے کہ ان کا تذکرہ کس انداز میں لارہا ہوں میں کہ یہ تیاری ہو گئی نا چڑھ کر حصہ لیا مالی معاونت کے اندر کچھ صحابہ وہ صحابہ جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا فقراء صحابہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا جو حضور کے در پہ ہی رہتے تھے لیکن ہر قسم کے ایمانی اسلحہ سے وہ لیس تھے سبحان اللہ ایمانی حرارت ان کے اندر اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آگئے وہ جماعت کی صورت میں ٹولی کی شکل میں کیا کہ اب ہمارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے کچھ پیسے نہیں ہیں سواری بھی نہیں ہے ہم جانا چاہتے ہیں جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے اعتمام فرما دیں سواری کا انتظام فرما دیں اور زادہ راہ کا انتظام فرما دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لشکر بہت بڑا تشکیل پا چکا تھا تبوک کا یہ مارکہ ہے یہ بہت بڑا مارکہ ہے تبوک کا اور جان لیوہ اور جان کو پگھلا دینے والا یہ مارکہ تھا تو سب سے سخت مارکہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتیں تھے یہ باقی اندر اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے پاس جتنا انتظام تھا ہم نے کر لیا آپ رہنے دو اس آبا واپس چلے تو ایک صحابی ان کے اندر ایسے تھے جن کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا یہ مدر کی شاخ ہے اور یہ نجد کے رہنے والے تھے تو وہ صحابی جب واپس چلے نا تو ان کا بھی صبر جو ہے جواب دے گیا اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگے جہاد سے رہ جانے کی وجہ سے وہ دھاڑے مار کے رونے لگے یار شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھاکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی وہ رونے لگے صرف اس بات پر کہ میں محروم رہ گیا ہوں جب ان کی ان کا گریہ دیکھا ان کے آنسوں کی جھڑی دیکھی ان کی بھیگی پلکے دیکھی ان کے تر رخصار دیکھے تو ایک مدینہ کے بزرگ صحابی تھے ابن یمین ان کا نام تھا ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ روتے کیوں تو کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا تھا حضور کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا تھا رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس تو سواری نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے اور سرکار نے بھی منع فرما دی ہے آپ فرمایا بھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے اب میں بہت پریشان ہوں تو انہوں نے ان کو ایک اونٹ دے دیا سبحان اللہ اور کچھ خجوریں دے دی توشہ کے طور پر زادہ رہ کے طور پر تو ان کے وہ آنسو وہ فوراں مسکرہ ہٹوں میں تبدیل ہو گئے اللہ حضور وہ وجد کرنے لگے جھومنے لگے کہ میں سرکار کے ساتھ جا رہا ہوں یہ صحابی رسول جن کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد اور حضور سے وفا سبحان اللہ اس قدر عروج پر ہے کہ زمانہ رش کرتا ہے یہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل مزانی رضی اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل مزانی رضی اللہ کیا کہنے کیا کہنے یہ اس لیے جذبہ تھا ان کے اندر اتنا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی ایک روایت آپ نے سنائی شروع میں جی انہی کے ایک روایت میں سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کے آقا کی محبت اور عشق اور حضور کے ساتھ رہنے کا یہ جذبہ کیوں بڑا ہوا تھا یہ حضرت قاضی عجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشفہ بتعریف حقوق المصطفیٰ سبحان اللہ جو پڑی مارکت الارا تصنیف ہے وہ پڑھنی چاہیے گھر میں ہونی چاہیے جو اس کی عربی نہ پڑھ سکے اس کا ترجمہ لے کے صحابہ اکرام کی وفا کے اس کے اندر یہ روایت نکل کی حضرت قاضی عجاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مغفر راوی ہیں کہ سرکار بیٹھے تھے حضور کے صحابہ بیٹھے تھے جو ایک شخص آیا اور اس نے آکھ عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول دیکھ کیا کہہ رہا ہے واہ 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 وفتی صلی اللہ کیا بات کر رہے ہیں دعویٰ کیا ہے کیا دعویٰ ہے غور کرو جی اس نے پھر عرض کیا جی میں محبت کرتا فرمایا انظر ماذا تقول پھر عرض کیا میں محبت کرتا فرمایا انظر ماذا تقول تین دفعہ کہا غور کر توجہ کر کیا دعویٰ کر رہا ہے کیا جملہ کہہ رہا ہے تو تیسری دفعہ جا وہ خموش ہو گئے ڈر کے تو سرکار نے فرمایا فرمایا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان نبانا بہو مشکلے جی 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 سہی ہے سہی ہے نبانا بہو مشکلے ٹھیک ٹھیک فرمایا اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر فاقہ مسائب آلام پریشانیاں فرمایا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں جس تیزی کے ساتھ مو زور سہلاب اپنی منزل کی جانے بڑھتا اللہ اب ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں اور اسائشیں بھی ڈھوڑتے رہیں اور اسائشوں میں رہیں اور ہم زندگی کو انجوائے کرتے رہیں پھر کہیں کہ یہ ہم سے بڑا مغیب کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن مغفل اب جب ایک اور بات حضرت عبداللہ بن مغفل کا یہ جو اخلاص تھا نا یہ رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہوا کیا کہنے اب ریک لے لیں پھر میں بات کرتا ہوں ناظرین محترم سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں کیا جذبہ تھا ان کے اندر عشق رسول کا محبت رسول کا اور خاص طور پر جذبہ جہاد کا انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے محتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بابرکت پروگرام ہے اور الحمدللہ ہم اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ذکر کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر تبستم قادری صاحب اور یہ دیکھیں ناظرین محترم جذبہ کیسا ہے ان لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ کیسے ان کے اندر تڑپ تھی جہاد کے لئے اور مر مٹنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے اور بعض صحابہ بچے صحابہ کئی غزوات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کریم آقا فرماتے ہیں تم چھوٹے ہو تم چلے جاؤ تو جناب وہ اپنی ایڈیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم چھوٹے نہیں ہیں ہم بڑے ہیں جہاد کے لئے اس قدر ان کے اندر جذبہ موجود تھا اس قدر ایمان کے ساتھ وہ جہاد کرتے تھے اور اپنی ازواج کو چھوڑ دیتے پہلی رات اگر پہلی رات کی دلن سامنے ہے تو چھوڑ کے کہتے میں جا رہا ہوں جہاد کے لئے اگر آیا تو ملاقات ہوگی اگر نہ آسکا تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی کیا ان کا ایمان تھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے یہ بلکل اب یہی جذبہ جس کی آپ بات کرنے ہیں یہ دربار رسالت میں بھی مقبول ہوا دربار خداوندی میں بھی مقبول ہوا حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو آنسو تھے نا یہ جو تڑپ تھی یہ جو بے قراری تھی اور بے چینی تھی اس کی تائید رب کائنات کی بارگاہ سے آئی اللہ نے جبریل کو بھیجوا دیا جب روئے نا آپ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے پھر بعد میں جب سواری مل گئی تو خوش ہوئے کیا میں سرکار کے لسکر میں جاؤں گا تو جب روئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا عَجِدُ مَا عَمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِیدُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا اللَّا يَجِدُ مَا يُنفِقُونَ حیاء کریمہ میں الفاظ کہیں کیا کہنے فرمایا ان لوگوں پر بھی کوئی عرج نہیں جو آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آکے کہا تھا کہ سواری دے دیں محبوب آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے میں سواری نہیں دے سکتا تو وہ پلٹے تھے اس بوجل دل کے ساتھ سبحان اللہ بھاری قدموں کے ساتھ وہ پلٹے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم میں کہ کاش آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم اس جہاد سے پیچھے نہ رہ جاتے کس مالکے سے پیچھے نہ رہ جاتے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سند دے دی حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسووں کی یعنی صورت توبہ میں ان کا یہ ذکر بھی رب کا اناد نہیں کرتا تفیدو من الدم تفیدو من الدم کہ وہ آنسو بہا رہے ہیں تو یہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں سرکار کے ساتھ شامل ہوئے سن چھے ہجری کے اندر آپ حضور کی غلامی میں آئے تھے اور چھے ہجری میں جب اسلام قبول کیا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم عدیبیہ کے لیے عمرہ کے لیے جو جا رہے تھے چھے ہجری میں ٹھیک تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے ساتھ رہے جب اس سے آئے حضور کی غلامی میں حضور کے ساتھ ساتھ رہے عدیبیہ کے مقام پر حضور وہاں ٹھہرے بیعت رضوان ہوئی تو بیعت رضوان کا عزاز شرف پانے والوں میں اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس یبائعون کا تحت شجرہ کا مجد جان فضاء پانے والوں میں حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ساتھ اجری میں خیبر کا واقعہ اس میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں آٹھ اجری میں فتح بقہ کا واقعہ آیا اس میں بھی سرکار کے ساتھ خیبر کا جو واقعہ وہاں اس کے اندر اب خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات خود انہوں نے بیان کی ہیں حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے بہت عقیدت سے سنتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار متباہر اور علماء صحابہ میں ہونے لگا اتنے کم ٹائم میں چھے اجری سے دس اجری چار سال بنتے ہیں لیکن آپ نے تقریباً فورٹی ایٹ روایات ہیں جو آپ سے مر بھی ہیں ان کے اندر متفاق علیہ بھی ہیں اور بخاری کی منفرد مسلم کی منفرد بھی ہیں تو بے شمار روایات بخاری کے اندر ہی روایت حضرت عبداللہ بن مغفر فرماتے ہیں خیبر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ جب ہم اس خیبر کے قلعے کے پاس تھے تو کسی شخص نے چربی کا بھرا ہوا ایک جو ہے وہ توڑا لفافہ وہ پھینکا تو ظاہر ہے سفر میں تھے اور اس وقت اس چربی کو استعمال کیا جاتا تھا اور کھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ میرے ایسے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو اٹھا لوں پتہ نہیں کس نے پھینکا کہاں سے آیا جی تو میں آگے بڑا اٹھانے کے لیے تو اچانک کیا میں نے دیکھا کہ تائج دار مدینہ دیکھ رہے ہیں تو میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا کہ حضور کیا کہیں گے کہ حضور کے غلام ایسے اللہ افر فرمو یہ خود روایت کرتے ہیں دیکھئے حضور کی رضا کا کتنا خیال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ان کو کیسی عزیز ہے پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ سرکار کے ساتھ آئے تو خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مقفر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے کہتے تھے حضرت عبداللہ بن مقفر حضور کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہتے تھے آج بھی میری نگاہوں میں وہ منظر تازہ ہے جب رحمت عالم اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے اور سورہ فتح اس کی تلاوت فرما رہتے ہیں آج بھی وہ منظر میری آنکوں میں ترو تازہ ہے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہتے ہیں کہ مبوب جب اللہ کی مدد آئے گی نسرت آئے گی اور فتح آئے گی یہ فتح مکہ آپ اندازہ لگا لیں قرآن و سنہ میں کس طرح مسلمانوں کے لئے کسوا دے دیا گیا میرے رب نے پہلے بتا دیا تھا کہ مابوب پریشان فتح آئے گی فرمایا جب فتح آئے گی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے اللہ اکبر اور پھر بتا ہے مکہ کے موقع پر کیسے فوج در فوج اور جوک در جوک سبحان اللہ دین میں داخل ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مخفر فرماتے تھے کہ یہ بھی میں اپنی آنکوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے مصطفی جب بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تین سو ساٹھ بت وہاں پڑے ہوئے تھے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے تین سو ساٹھ بت پڑے ہوئے تھے نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی مبارک تھی آپ اس کے اشارے سے یوں بتوں کو گرا رہے تھے اور جا الحق وزا حق الباطل کی تلاوت فرما رہے تھے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا جب رہلت ہوئی میرے آقا کی جب حضور نے وصال فرمایا داغ مفارکت دی اپنے غلاموں کو تو ان جیسا عاشق جی جی وہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا یہ صدمہ اور کس طرح رہ سکتا تھا حضور کے بعد اس شہر میں رہنا کیا ان کے لئے ممکن تھا اللہ اکبر جس شہر کی گلیوں میں جس شہر کے بزاروں میں جس شہر کی وادیوں میں جس شہر کی پہاڑیوں پر جس شہر کی مسجد نبوی میں یہ ہر وقت اپنے آقا کے پیچھے ہوتے تھے جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے غلام بن کر اب آقا سامنے نہیں ہے تو لہذا یہ اسی یہ برداشت نہ ہوا اور مدینہ شریف سے ترک سکونت کر لی جیسے سیدنا بلالہ حفشی بھی صدرت بلالہ حفشی اللہ اکبر اور بہت سارے حضرت عبوزرگ فارغ بے شمار صاحب ہیں جو خاص طور پر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم بات کر رہے تھے نا جو فقراء جو حضور سے اتنے اٹیج تھے کہ ان کا مل جاؤ مہوا صرف اور صرف آقا کی ذات تھی وہ حضور کے بعد پھر یہاں سے چلے گئے آپ بھی اپنے عبائی علاقے کے اندر چلے گئے نجد کی طرف چلے گئے جی دور فاروقی جب آیا سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے نئے شہر آباد کیے ٹھیک بسرہ بھی ایک شہر آباد کیا جی تو جب بسرہ آباد ہوا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہر بس گیا سلطنت قائم ہو گئی وہاں کا نظم و نسک بن گیا تو اس وقت حضرت فاروق عاظم کو ضرورت تھی چند ایسے اصحاب رسول کی ٹھیک ایسے بزرگ ہستیوں کی ایسے معلمین کی جو بسرہ کے ان نو آباد باشندوں کو دین مصطفی کی صحیح تعلیم اور ترویج کر سکے حضور کا دین سکھا سکے دین کی تعلیمات دے سکے اللہ اکبر تو حضرت سیدنا فاروق عاظم امیر المومنین مراد رسول کی نظر انتخاب جن ہستیوں پہ پڑھی ہے ان چار پانچ صحابہ میں دیکھتے سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیم ان کو وہاں سے بلوا لیا ٹھیک ان کو طلب کیا جی اور انہوں نے بھی انکار نہیں کیا جی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے ابائی علاقے میں آگیا ہوں ابائی وطن کے اندر آگیا ہوں میں کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا وہ دین کی خدمت کے لیے کس طرح کمر بستا رہتے تھے یہ ان کا شغف یہ ان کا شوق اور دین سکھانا اور سکھنا ٹھیک اس کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مغفر نے فوراں اپنا علاقہ پھر چھوڑ دیا اپنا وطن پھر چھوڑ دیا اور ان کے حکم پر بسرا آگیا اور یہاں معلم بن کر تعلیم دین کی خدمت سرانجام دینے لگے سبحان اللہ لوگوں کو دین پڑھانے لگے جانتے تھے نبی عرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو قابل رشق صرف دو ہی طبقے ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم کی دولت دی ہو اور پھر وہ ساری زندگی پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے سبحان اللہ ناظرین محترم سیدنا عبداللہ بن مغفر کیا عظیم صحابی رسول ہیں اور دیکھا آپ نے جہاد کا جذبہ کیسا ہے جہاد سے اس کافلے سے رہ گئے تو آنکھوں سیاسو جاری ہیں پھر وہ موقع بھی آیا قبل مفتی صاحب نے بیان کیا پھر لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اور میرے کریم آقا نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک سو بیس صفے ہوں گی اور اس میں اسی صفے جو ہے نا وہ غلامان مصطفیٰ کی ہوں گی اور میرے آقا کا وہ بھی فرمان تو آپ کے ذہن میں ہے نا فرمایا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اٹھیں گے تو کسی کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا فرمایا میرے غلام کتنے ہوں گے فی دین اللہ افواجہ یہ برکت دیکھیں قیامت کے دن ایک سو بیس صفوں میں غلامان مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت محمدیہ علی تحید و سنا کی صفیں جناب قربان جمع اسی صفے ہوں گی اور یہ برکت تھی ان صحابہ کی جنہوں نے اپنا تن مندن سب کچھ قربان کیا جہاد کے راستے پر گامزن ہوئے رب کائنات ہمیں ان کی سیرت کا نور عطا فرمائے اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ